یہ میں واقع ہے اور اگر ہم زمینی رقبے کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو سندھ پاکستان کا تیسرا سب سے بڑا اور صوبہ ہے اور پنجاب کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو عبادی کے بعد سب سے بڑا جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے صوبہ تو وہ سندھ کہلاتا ہے اسی کے حوالے سے ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹری ہے بلکل آئیے چلیئے شارٹ ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں پاکستان کے شمالی علاقہ جات اپنے منفرد حسن اور آب و ہوا کی بدولت اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کے سہرائی اور میدانی علاقے بھی سیاحت کے حوالے سے انتہائی خوبصورتی اور دلکشی کے حامل ہیں جن کو ڈسکور کرنے کے لیے ٹیم ڈسکور پاکستان نے برے صغیر میں باب الاسلام کہلائے جانے والے تاریخی خطے وابی سندھ کا رخ کیا وابی سندھ ثقافت و معاشرت کے حوالے سے اپنی شاندار تہذیب اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے انفرادیت رکھنے کے ساتھ ساتھ سیاحتی نکتہ نظر سے سہراؤں، دریاؤں، کھیتوں، کھلیانوں اور بودوباش کی خوبصورتیوں کے مجموعے کی حیثیت رکھتا ہے جس کی تاریخ ہزاروں سالوں پر محیط ہے دریائے سندھ ہی کے کنارے واقعے سکھر بھی ایک تاریخی شہر ہے اس دریاء پر بنایا گیا سکھر بیراج سکھر کی پہچان سمجھا جاتا ہے یہ بیراج سیاہوں کے لیے کسی عجوبے سے کم نہیں سندھ کے ظلہ جان شوروں میں واقعے دی گریٹ وال آف سندھ کے نام سے مشہور رانی کوٹ فورد دنیا کے سب سے بڑے کنوں میں شامل ہے جو کہ کمو بیش پتیس کلومیٹر کا اہاتہ کیے ہوئے ہیں اس کلے کا اچھوٹا حسن اور اس کی باروگ امارت دیکھنے والوں کو حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے ہندوستان اور پاکستان کے وسیعوں عریض رکبے پر پھیلا سہرہ اتھر دنیا کا ستاروہ بڑا سہرہ ہے جس کا ایک لاکھ ستر ہزار کلومیٹر رکبہ بھارت جبکہ تیس ہزار کلومیٹر کا رکبہ پاکستان میں واقع ہے سندھ مختلف تہذیبوں کا امین اور بے شمار تاریخی اہمیتوں کا حامل خطہ ہے سندھ کی بودھ و باش، منفرد ثقافت، شہری اور کسبائی طرز زندگی، مقامی کھانوں، زبانوں کی شیرینی اور سندھی عوام کی خاص شناخت اس خطے کو سیاحت کے حوالے سے ممتاز بناتے ہیں سیاحت کے مختلف پہلوں سے دیکھا جائے تو سندھ کی دھرتی سیاحتی حوالوں سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں امتیازی حیثیت رکھتی ہے جسے ڈسکور کر کے ہم ملکی سیاحت میں ایک نئے باپ کا آغاز کر سکتے ہیں اگر سندھ کی حبا بات کی جائے تو وہاں کی جس طرح سے تہزیبون تمدن میں ایک اپنی ثقافت ہے ان کی اپنی ہسٹری ہے وہاں کی وہاں پر جس طرح سے ہسٹوریکل پلیسز ہیں مونجو دارو ہے اور کتنے شہرہ ہیں کتنی ساری وہاں پر ایسی ٹورس پلیسز ہیں جہاں پر جا کر ہم ڈسکور کر سکتے ہیں جس طرح سے ہمارا ایک نومل کانسپٹ ہے کہ اگر سہر اور تفریق کی بات کی جاتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نورڈن ایریاز میں ہی جائیں لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں سندھ کی تو سندھ میں بھی بہترین سیاحتی مقام ہے اور جہاں پر جا کر آپ کو ڈسکور کرنا بہت ضروری ہے ایسی ہے اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو یونیسکو کی جو ہریٹیت سائیٹس ہیں دو جو ہیں وہ سندھ میں ہی پائی جاتی ہیں اور اگر دیکھا جائے تو جو اندسٹریل ریجن ہے ہمارے پاکستان کا جو میجر سیکٹر ہے وہ سندھ میں ہی موجود ہے جہاں پر ہم کورٹن کی پروڈکشن کی بات کریں سو سندھ is basically the pioneer بالکل ایسی ہی